اسلام علیکم میں ہوں شہزاد حسین اس امید کے ساتھ کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں شہزاد حسین ایس ایس ٹی وی اگر آپ ہمارے اس چینل پر نیو ہیں تو سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر ایک مفید ویڈیوز آپ کو ہماری ملتی تھے مزید بھی ہم اچھی اچھی ویڈیوز بنائیں گے پر ایک آج ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ پانی پانی انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے اور بدقسمتی سے پاکستان اور پاکستان کے بہت سارے ایسے جو شہر ہے جو ریموٹ ایریا ہے وہاں پر پانی صاف انسان کو ملتا نہیں ہے کیسے نہیں ملتا اس کی کچھ غلطیاں ہماری بھی ہیں اور کچھ لوگوں نے بھی جو ہے اس وقت کافی مارکٹ جمانے کے لیے پانی گندہ کرنا شروع کر دیا تو جناب ریموٹ ایریا کی بات کرتے ہیں جو کہ اکثر ابھی جو کچھ رپورٹس ہیں ابھی بڑے میڈیا پر شائع نہیں ہوئی ہیں پاری کے چھوٹے اداروں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو ریموٹ ایریا ہے پاکستان کے وہاں پر غلطیاں کیوں ہو رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے کیوں پانی صاف نہیں پیا جا رہا اور کیوں لوگ بیمار ہو رہے ہیں گندہ پانی پیتے ہیں تو گردے اور یہ جگر وغیرہ جتنے بھی یہ خراب سے خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ پانی جو ہے سب سے بڑا رول ادا کر رہتے ہیں آپ کے حازمے کا جب اگر آپ اچھا سا پانی پییں گے تو آپ کا حازمہ بلکل اچھا رہے گا مثال دور پر اگر آپ جو ہے کشمیر کی طرف رہتے ہیں پہاڑیوں کا پانی چشمے کا پانی پیتے ہیں تو بہت سار لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو کھانے کا دورانیا تھا ہم وہ پانی پیتے ہیں فوراں حضم ہو جاتا ہے تو اسی طرح میں جگر آپ پانی گندہ پییں گے ساف سترا نہیں پییں گے تو وہ پانی جو ہے آپ کو حازم میں کبھی بھی مدد نہیں دے گا تو جو ہم پاکستان کے بارے میں بات کریں گے جو ریمورٹ ایری ہیں جو دیاد تھے پہلے اور اس کے بعد وہ شہر میں کنورڈ ہوئے ہیں وہاں پہ غلطیاں کیا ہو رہی ہیں بہت سارے لوگوں کا سیورج کا نظام اچھا نہیں ہوتا ہے جو کہ نالیاں پکی نہیں ہوتی محلے کی اور وہ پانی جب بھی گھر سے بھار نکالتے ہیں نکاسی کا جو جتنے بھی سیورج کا نظام ہے وہ پانی پھر زمین میں جذب ہو جاتا ہے پھر کچھ لوگ دیسی طریقے سے زمین سے دوبارہ پانی نکالتے ہیں جس کے بنا پر وہ پھر پیتے ہیں تو پھر وہ گندہ پانی آپ کے جسم میں دوبارہ جاتا ہے جو کہ بیماریاں آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں تو جنابین سے بچنے کے لیے سب سے پہلے جو آپ یہ سیورج کا نظام بھی اپنا اچھا کریں اور کوشش کریں کہ دیہات کے جتنے بھی لوگ ہیں اپنے دور دراز کئی کھیج سے جو ہے پانی لے کر آئیں جہاں پہ ادھر ادھر کا سیورج کا پانی زیادہ زمین کے آس پاس نہ ہو یہ آپ کی صحت کا راز ہے جناب اس کے اوپر لازمان عمل کرنا ہے اب شہر کی بات کرتے ہیں شہر کے اندر بھی کافی ایسے کچھ پلانٹ لگ چکے ہیں جس کی وجہ سے آپ صاف پانی پیتے ہیں اب شہر میں کیا غلطی کر رہے ہوتے ہیں عمومن پوری جو پاکستانی قوم ہے جن کو شعور نہیں ہے کہ وہ آیا اپنی باڈی کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں وہ کہاں پہ غلطی کرتے ہیں وہ جناب ہم اکثر جو ہے جب ہمیں پیاس لگتی تو جب ہم پانی جو ہے پیتے ہیں ورنہ ہمیں پانی یاد ہی نہیں ہوتا تو جب آپ کا جسم آپ سے پانی مانگتا تو جب آپ دیتے ہیں اب مہرین کہتے ہیں کہ جب تک آپ کو پیاس لگے نہ لگے دن میں آپ نے دس بارہ گلاس لازمان پینے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جتنے بھی بلڈ پریشر گھردے کے امراض اور جتنے بھی آپ کے جسمانی کچھ بیماریاں پنپتی ہیں اس کو ختم کرنے میں یہ پانی بہت بڑا اہم رول ادا کر رہا ہوتا ہے ویسے ہم پانی جو ہے تقریباً کوئی بیس پرسنٹ ہم مختلف خوراک سے پانی حاصل کرتے ہیں باقی جو پانی بچتا ہے پچاس پرسنٹ وہ ہم پانی مشروبات اور مختلف چیزوں سے ہی حاصل کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ کا پانی پینے کے لیے بہت صاف ہے تو آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں مثلاً گھردے کے امراض ہائی بلڈ پریشر ہڈیاں آپ کی مضبوط اور آنکھوں کی بینائی وغیرہ بہت ساری چیزیں جو کہ آپ کی باڈی کے لحاظ سے بہت ضروری ہوتی ہیں کیونکہ ماہرین جب کہہ رہے ہیں کہ ستر پرسنٹ آپ کا جو باڈی کا حصہ ہے وہ پانی پر ہی چلتا ہے آپ کے کھانے کا نظام جو ہے پانی پر ہی ہوتا ہے اگر آپ پانی بڑا صاف سترا پینے تو آپ کے جو کھانے کا نظام ہے حضم کرنے کا نظام ہے وہ بہترین ہونا شروع ہو جائے گا بہت سارے ڈاکٹر حضرات آپ کو یہ باتیں نہیں بتائیں گے کیونکہ ان لوگوں نے دوائیاں بھی بیچنی ہوتی ہے یقین مانے قدرت نے حضرت انسان کو اس دنیا پر بھیجا ہے کوئی بھی ایسی چیز اس دھردی پر نہیں بنائی ہے جو انسان کے فائدے کے لیے نہ ہو تو آپ اگر اپنی خوراک کو بہتر کریں گے تو بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اور ان باتوں پر عمل کریں تو ایک دم ہیلڈی رہیں گے مجھے دیجئے گا اجازت میری طرف سے اللہ حافظ ہمارے چینل کو جاتے جاتے ضرور سبسکرائب کریں